اردو میں سفرناموں کی روایت خاصی قوی رہی ہے ہمارے سیاہوں نے دنیا بھر کا سفر کیا اور واپس آ کر ان کا احوال اپنے اپنے انداز سے لکھ ڈالا مگر ان میں سے زیادہ تر سفرنامیں صرف سفر کی داستان یہ سناتے رہے اپنے دل کا احوال نہ سنا پائیں اگر ہم موجودہ دور کے سب سے زیادہ مقبول اور پڑے جانے والے عدیب مستنصر حسین تارڑ کا ذکر کریں تو ان کے سفرنامیں ہمیں پہلوں سے مختلف دکھائی دیتے ہیں ان کی کتاب جبسی کا اگر ذکر کریں تو یہ اندازہ لگانا خاصہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کے سنف کیا ہے کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوئی آبیتی پڑھ رہے ہیں اور مستنصر حسین تارڑ کی زنگی کے بیٹے ہوئے دن ہمیں اس کتاب میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کا انداز بیانیا ہے اور وہ کبھی کبھی خود کلامی بھی کرتے ہیں کتاب کا آغاز بھی خود کلامی سے ہوا ہے اور کبھی مصنف ماضی کے واقعات اس خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی افسانہ ہے اور کوئی چھوٹی اسی محبت کی داستان ہے کیونکہ محبت ہمیں اس پوری کتاب میں سانس لیتی ہوئی اور پورے ماحول پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کوئی محبت کی داستان نہیں یہ کوئی افسانہ نہیں یہ تو سویزر لینڈ میں ایک فردوسے برین کا سفر نامہ ہے کیونکہ مصنف کہتا ہے کہ اگر سویزر لینڈ نہ ہوتا تو نجانے کلینڈروں پر کون سے ملکوں کی تصاویر چھاپی جاتی ہیں سب سے بڑی بات اگر یہ صرف سفر نامہ ہوتا تو اس کتاب کا نام ایک خاتون کے نام پر ہرگز نہ ہوتا تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ محبت اور اس کے مختلف قیفیات اس کتاب پر چھائی ہوئی ہیں اور کتاب میں جس سیاہ کا ذکر کیا گیا ہے جو گھومتے گھومتے یورپ پہنچ چکا ہے اس میں ہمیں مصنف یعنی مستنصر صاحب کی ذات واضح طور پر نظر آتی ہے کیونکہ وہ سیاہ محبت کی تمام تر کشش کے باوجود اپنی مشرقی روایات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ کسی رشتے میں بندنا نہیں چاہتا بلکل یہی بات ہمیں مستنصر کی پہلی کتاب پیار کا پہلا شہر میں بھی نظر آتی ہے جب سے کی کہانی بلکل سادہ سی ہے کہ ایک سیاہ یورپ کے سفر پر نکلتا ہے اور اس کو سفر کے دوران مختلف خواتین ملیں ان میں سے کچھ اُد سے محبت کا اظہار کر بیٹھیں مگر سیاہ انجانے دیسوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے دیس واپس جانے کے خواہش رکھتا ہے اور سیاہ اپنا دیس یعنی پاکستان لوٹ آنا چاہتا ہے اور اس کی محبت ٹھکرا کر وہ اپنا دیس واپس آ جاتا ہے اس بات سے مصنف کے اپنے روایات سے وابستگی اور پاسداری کے پہلوں بھی سامنے آتا ہے سفر کے دوران اگر ہم ہم سفر خوبصورت ہو تو سویزر لینڈ کے حسین نظاریں مزید حیران کن ہو جاتے ہیں مشرق کے سیاہ کو پہلے ایک لڑکی روتھ نامی ملی اور مصنف کے بقول یہ ان زمانوں کا قصہ ہے جب ہر بتق پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ راج حاصل اور جسم نخیز ہوتا ہے روتھ کے ساتھ گزرے تمام ایام میں کچھ کر گزرنے کی لگن اور ایک خوف سا بھی محسوس ہوتا ہے روکو مت روکو مت کے الفاظ بار بار دھوڑائے جاتے ہیں اور یہ الفاظ اپنے اندر ایک مینی لیے ہوئے ہیں محبوب کی ایک قرب کا احساس اور اس کی خوشبو بھی انسان کو محسوس کر دیتی ہے یہ سب ہمیں روتھ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات میں بھی محسوس ہوتا ہے مگر جبسی کچھ اور چیز ہے جبسی کا معاملہ کچھ اور ہے یہ ہمیں سرہ سر ایک روایتی مشرق کی لڑکی معلوم ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کوئی خانہ بدوش سفر کرتے کرتے مشرق سے سرہ دبور کر کے مغرب میں آگیا ہو جبسی کی شخصیت میں ہمیں محبت اپنے اروج پہ نظر آتی ہے اس حد تک اروج پر کہ وہ اس سیاہ کی طرف دیکھنے والی ہر چیز سے نفرت کرتی ہے سیاہ کی طرف دیکھنے والی لڑکی سے اور لڑکے سے وہ نفرت کرتی ہے وہ سیاہ کی جیکٹ کو صرف اس وجہ سے باہر پھینک دیتی ہے کیونکہ سیاہ کو وہ جیکٹ بہت پسند ہے وہ ریچ کے بچے کو اس لیے نفرت سے دیکھتی ہے کیونکہ سیاہ اس ریچ کے بچے کو محبت سے دیکھتا ہے تو یہ ایک حسد کی ایسی صورتحال ہے جو ہمیں شدت پہ نظر آتی ہے اور یہ سب کچھ ہمیں دراصل مشرق کی خواتین کے اندر نظر آتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر مغرب کی اسائشیں چھوڑ کر سیاہ کے ساتھ اس کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہے اس کے خاندان کا حصہ بننا چاہتی ہے اس کے گھر میں رہنا چاہتی ہے اس کے شہر میں رہنا چاہتی ہے مگر سیاہ ایسا نہیں چاہتا اس کے پاؤں میں اندے کی زنجیر ہے وہ اس کو چھوڑ کے واپس آنا چاہتا ہے اور آخر میں جب سی مایوس ہو کر صرف ایک خواہش کرتی ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے نہ کرو مگر میری خواہش ہے کہ تم مجھے اپنا ایک بچہ دے دو تو اس موقع پر ہمیں جب سی کی محبت اپنے کامل درجے پر نظر آتی ہے محبت اور اس کی مختلف کیفیات ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے محبت اپنے مختلف انداز میں ہمیں نظر آتی ہے سیہہ بھی جب سی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے مگر وہ اس کی محبت کو ٹھکرا کے اپنے دیس واپس بھی آ جاتا ہے مگر کہانی ختم نہیں ہوئی کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے وہی جب سی چند برس کے بعد لاہور آئی جس شہر میں جس گھر میں اس نے رہنے کی خواہش کی تھی جب اس کو حقیقت میں دیکھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میری وہ خواہش دراصل ایک بچپنا تھی وہ محبت نہیں تھی بلکہ محبت کے جذبات تھے کیونکہ جب حقیقت سامنے آئی تو اس کے دل سے محبت کی وہ کیفیات دور ہو گئیں جو کچھ عرصہ پہلے اس کے دل میں موجود تھی کیونکہ اب سارے ہجاب ادھر چکے تھے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اب مصنف یعنی جو سیہا تھا اس کے اندر محبت نے جوش مارا اب وہ چاہتا تھا کہ جبسی نہ جائے جبسی یہی رہے میرے ساتھ سکوٹر پہ بیٹھ کے لاہور گھومے وہ میرے گھر میں رہے مگر اب جبسی نہیں چاہتی تھی اب جبسی چاہتی تھی کہ یہ سیہا میرے ساتھ آئے سویز لینڈ میں رہے اور وہاں جا کے وہ رہے اور یوں یہ محبت کی ایک کہانی پیاد اکمیل کو نہ پہنچ سکی تو کتاب پڑھ کے جہاں کاری محبت کی مختلف جہتوں سے واقف ہوتا ہے وہاں وہ سویز لینڈ کے مناظر میں بھی کھو جاتے ہیں کتاب کے اختتام تک کاری کوہ الیپس میٹر ہارم جھیل جنیوہ الپائن کسبہ سی شیل ینگ فرا واتر جیٹ فوارا انٹر لاکن اور اس جیسی بہت سی سہر انگیز جگہوں کے حسن سے واقف ہو چکا ہوتا ہے ان خوبصور جگہوں کے حسن کے جال میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ وہ مصنف کی انگلی پکڑ کے ان تمام حسین مناظر کی سہر کر چکا ہے مصنف اہل یورپ کا ایک اور پوشیدہ پہلو ہمارے سامنے لاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مصنف کے بقول اہل یورپ جیتے مستقبل میں ہیں مگر وہ سانس ماضی میں لیتے ہیں وہ اپنے تہذیبی ورثے کو آج بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں حقیقت میں وہ سخت قسم کے ماضی پرست ہیں وہ اپنی جہاں بھی یورپ کی کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی اس کے اندر مصنف کو کوئی نقص نظر آ جاتے مثال کے طور پر وہ یورپ کے بعض ریلوی سٹیشن وں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں ان کو کامونکی کا ریلوی سٹیشن بہتر نظر آتا ہے وہ پیرس کہ مصنف کے دل میں پرائے دیس جا کر بھی وطن کی محبت برکرہ رہتی ہے مصنف نے کہیں کہیں پہ فرانسی سی الفاظ کا استعمال بھی کیا ہے جو کہ برکل برا نہیں لگتا بلکہ پڑھنے والے کے اوپر خوشگوار اثر پیدا کرتے اور ان کی تشبیحات بھی بہت چاند اور پانی کے منظر کی منظر کشی کرتے ہیں تو پڑھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ وہ سارا سہرنگیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں اگر ہم ان کی مزہ نگاری کی بات کریں تو کتاب کے اندر ان کی مزہ نگاری بھی ہمیں اپنے کمال پر نظر آتی وہ دھیمے انداز میں دھیمے لہجے میں مزہ پیدا کرتے ہیں کہیں لفظوں کی الٹ پھیر سے مزہ پیدا کرتے ہیں اور کہیں صورت واقعہ سے مزہ پیدا کرتے ہیں یہ کتاب کسی بھی طرح مصنف کی دیگر کتابوں سے کم رتوے کی حمل نہیں ہے مگر اس کے نصیب میں وہ شورت نہیں جو پیار کا پیلا شہر کو ملیا پھر بھی کتاب کے اختتام تک کاری سرخ جھنڈے جرینیم کے پول اور رچھوں کے دیس یعنی سیوزر لینڈ سے خاصی حد تک واقفیت حاصل کر چکا ہوتا ہے محبت اور جنس کی مختلف قیفیات پورے محول پہ ہمیں چھائی ہوئے نظر آتی ہیں مصنف اس کتاب میں ادرتی مناظر کے حسن میں کھونے کی بجائے نسوانی حسن میں کھوئے ہوئے نظر آتے ہیں وہ نسوانی حسن کی مختلف قیفیات کا ذکر اس خوبصورتی سے کرتے ہیں کہ پڑھنے والا بھی دنگ رہ جاتے آزادی روایات سے لگاؤ کچھ کر گزرنے کی چاہ اور موجودہ وقت کے گزر جانے اور بڑھا پہ آ جانے کی جو ایک خوفناک سوچ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں ان کی تحریر میں نظر آتی ہے انجانے دیسوں کو دیکھنے کی تمنہ سب ہمیں اس کتاب میں واضح نظر آتا ہے بلا شبہ اگر کوئی شخص محبت اور اس کی مختلف قیفیات کو سمجھنا چاہتا ہے انسان اور اس کی قیفیات کو سمجھنا چاہتا ہے یورپ کی تہذیب کے چھپے ہوئے پہلوں کو کھوجنا چاہتا ہے تو ہمیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے شکریہ